جی سٹوڈنٹس ایکسرسائز 12.6 ہے question number one solve the triangle ABC where A is 7 B is 7 C is 9 تینوں سائیڈے ہمیں دی گئی ہیں اور ہم ترینگل سالف کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں سائیڈے ہمیں دی گئی ہیں تو تین زاویے ہم نے معلوم کرنے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ کو دو سائیڈے دی جائیں یا تین سائیڈے دی جائیں تو آپ law of cosine کو استعمال کرسکتے ہیں جب آپ کو دو زاویے دی جائیں تو آپ law of sain کا استعمال کرسکتے ہیں اب اس وقت اگر دیکھ جائے ہمیں تین سائیڈے دی گئی ہیں یعنی اگر یہ تین کی بجائے دو سائیڈے ہوتی ہیں تب بھی ہم law of cosine کو استعمال کرسکتے تھے law of cosine کتنے ہیں تین ہیں پہلا law of cosine کیا ہے A² equal to B² plus C² minus two bc cause alpha a کی جگہ seven b کی جگہ seven c کی جگہ nine اور bc کی values لگ گئی ہیں تو اس کو solve کیا تو cause alpha کتنا آیا ہے 81 اور 1 over 26 cause inverse کر دیا alpha is equal to cause inverse calculator کی اوپر اس کو divide کر کے اور پھر cause inverse کریں تو آپ کے پاس کتنا آ جائے گا alpha کتنا آیا 50 degree اب alpha آپ کے پاس 50 degree ہے اب اسی طرح اسی طرح سے آپ بیٹا بھی معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ گیمہ بھی معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کیسے معلوم کریں گے بیٹا معلوم کرنے کے لئے آپ نے b square والا فرمولہ لگانا ہے b square is equal to a square plus c square minus two a c cause بیٹا تو اس میں آپ b a c کے values لگاتے جائیں تو آپ کے پاس اس question کو جب آپ کریں گے cause بیٹا بھی اتنا ہی آئے گا جتنا alpha آیا تھا so بیٹا بھی آپ کے پاس 50 degree آ جائے گا اب جب پہلا زاویہ بھی معلوم ہو گیا دوسرا بھی معلوم ہو گیا میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جب دو زاویہ معلوم ہو جائیں تو تیسرا زاویہ کے لئے آپ نے کوئی لا کا استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ کو پہلے لیکچر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اب بیٹا بھی فائنڈ ہو گیا آپ گیمہ کے لئے آپ کیا کریں گے 180 مائنس alpha پلس بیٹا کریں گے تو یہ دونوں آپ کے پاس کیا ہیں 50 50 تو آپ کے پاس گیمہ کتنا آ جائے گا 80 آ جائے گا گیمہ کتنا آ جائے گا 80 آ جائے گا تو آپ اس question کو اس طرح سے complete کر سکتے ہیں students جب بھی آپ کے پاس دو سائیڈیں دی گئی ہوں یا تین سائیڈیں دی گئی ہوں تو آپ love کو سائنڈ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ کو دو زاویہ دے دیے جائیں کم از کم دو زاویہ اگر آپ کے پاس معلوم ہو جائیں تو آپ love سائنڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بیٹا فائنڈ کرنی کے لئے ہم نے یہاں پہ love کو سائنڈ کا استعمال کیا ہے جب alpha فائنڈ ہونے کے بعد آپ love سائنڈ کا بھی استعمال کر سکتے تھے کیونکہ a7b7c9 ہے اور alpha بھی آپ نے love کو سائنڈ کی مدد سے فائنڈ کر لیا ہے اب آپ بیٹا کے لئے love سائنڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے love کو سائنڈ کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں a کی جگہ 7 لگے گا سائنڈ alpha کی جگہ 50 آ جائے گا b کی جگہ 7 آ جائے گا اور سائنڈ بیٹا اس کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ملٹیپلیکیشن کر لیں cross 7 sin bita 7 sin 50 7 سے 7 کر جائے گا تو sin bita is equal to sin 50 یہ sin دوسری سائٹ پہ لے جائے تو کیا بنے گا sin inverse of sin 50 sin اور inverse کٹ گئے ہیں تو بیٹا کتنا ہے 50 دیکھ جائے یعنی کہ دیکھیں نا آپ لاف کو سائن کی مدد سے بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ لاف کو سائن کے لیے بھی آپ کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے اور ایک اینگل معلوم ہونے کے بعد دوسرا اینگل آپ لاف سائن کی مدد سے بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ کی مجزی ہے آپ جون سے لا کی مدد سے کریں ایکسرسائز 12.6 کا کوششن نمبر 2 آپ نے کرنا ہے اسی طرح سے ہے کوششن نمبر 2 آپ نے اسی میٹھڈ سے کرنا ہے اس کے بعد اس کا کوششن نمبر 2 کے بعد کوششن نمبر 6 ہے اور کوششن نمبر 6 بھی آپ نے کرنا ہے تین سائڈے دی گئی ہیں اور تینوں زاویے معلوم کرنے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب بلکہ کوششن نمبر 6 جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے وہ میں کر دیتا ہوں find the smallest angle of the triangle ABC find the smallest angle of triangle ABC where a ہمارے پاس کتنا ہے a ہمارے پاس ہے 37.34 b ہمارے پاس ہے 3.24 اور c ہمارے پاس ہے 35.06 a b اور c a کے ساتھ جو angle بنتا ہے اس کو alpha کہتے ہیں b کے ساتھ جو angle بنتا ہے اس کو beta کہتے ہیں اور c کے ساتھ جو angle بنتا ہے اس کو gamma بولتے ہیں a کے سامنے small a b کے سامنے small b c کے سامنے small c یاد رکھیں اس میں smallest angle کی بات ہو رہی ہے تو سب سے چھوٹی سائٹ کون سی ہے b ہے تو b کے سامنے والا جو angle ہوگا وہ smallest ہوگا یعنی بڑے سائٹ کے سامنے سب سے بڑی سائٹ کون سی ہے a ہے a سینتیس ہے تو a کے سامنے والا یعنی alpha angle اس triangle میں سب سے بڑا ہوگا اور beta angle جو ہے وہ اس triangle میں سب سے چھوٹا angle ہوگا دیکھیں آپ کو تینوں سائٹیں دی گئی ہیں یا تو آپ کیا کریں تینوں angles معلوم کریں جب تینوں angles معلوم ہو جائیں تو سب سے بڑے angle کا بھی پتہ چل جائے گا سب سے چھوٹے angle کا بھی پتہ چل جائے گا لیکن ایسے میں آپ کا time ضائع ہو جائے گا اگر آپ کو اس concept کا پتہ ہے کہ بی سب سے چھوٹی سائٹ ہے اور بی کے سامنے والا جو angle بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے وہ بیٹا بنتا ہے تو لہٰذا smallest angle اس triangle کا کیا ہوگا بیٹا ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ smallest angle is بیٹا اور بیٹا کو معلوم کرنے کے لیے جو فرمولہ ہوتا ہے لاف کو سائن a square plus c square minus 2 a c cause بیٹا اب بی کی جگہ کیا لگے گا بی کی جگہ 3.24 کا square اور a کی جگہ 37.34 کا square c کی جگہ کیا لگے گا 35.06 کا square minus 2 a کی جگہ 37.34 اور c کی جگہ 35.06 اور ساتھ میں cause بیٹا آ گیا اب اپنے calculator اٹھا لیں ان squares کو انہیں یہ squares لے لیں ان کو plus minus کریں پھر cause بیٹا کے ساتھ یہاں بھی جو رقم بنتی ہے اس کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں پھر cause inverse کریں تو آپ کے بس بیٹا معلوم ہو جائے گا تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ سے اس question میں کیا پوچھا جا رہا ہے find the smallest angle of triangle ABC اس کی تین angles ہوتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ جو چھوٹا angle ہے وہ معلوم کریں تو آپ نے جو چھوٹی سائٹ ہے اس کے سامنے جو angle بنے گا وہ چھوٹا ہوگا چھوٹی سائٹ بی ہے اور بی کے سامنے جو angle بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے وہ بیٹا بنتا ہے آگے question number 7 ہے اس میں آپ سے question number 7 میں آپ سے پوچھا گیا ہے find the greatest angle question number 7 میں آپ سے پوچھ رہے ہیں can find the if sides are آپ سے پوچھا گیا ہے دیکھیں question number 7 میں question number 7 میں sides کے نام نہیں رکھیں صرف اتنا بتا دیا کہ پہلی ایک side 16 ہے دوسری side 20 ہے تیسری side 20 ہے آپ نے اس کے نام رکھ دیا اس کو A کہہ دیا اس کو B کہہ دیا اس کو C کہہ دیا اب اس میں greatest angle کی بات ہو رہی ہے تو بڑی side C ہے اور C کے سامنے یہ C ہے C کے سامنے جو angle بن رہا ہے گیمہ بن رہا ہے تو لہٰذا ہمارے پاس C کے سامنے جو ہمارے پاس angle بن رہا ہے وہ گیمہ بن رہا ہے تو ہم نے گیمہ کے لئے فرمولہ لگا دینا ہے C square C square is equal to A square plus B square minus 2 A B cause گیمہ تو اسی طرح ہم گیمہ find out کر سکتے ہیں calculator آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے C A B کے values لگائیں squares کریں اور اس کے بعد گیمہ آپ easily find کر سکتے ہیں cause inverse کے بعد موسیقی موسیقی